ہائے گائے ویمدہ پاکستانی فیمی ریکشن تو کیسے آپ سمجھ رہے نام جاتا ہے؟ میلانہ دی تو یار جب پاکستان نے آسٹریلیا کی ہواوں میں ویلکم موڈی کا سائن دیکھا تو اڑ گئے پورے پاکستان کے ہوش اچھا؟ ہاں کیونکہ وہ زہری بات ہوگا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے ہوش کس طرح اٹھ رہے ہیں بھائی یہ سب کچھ دیکھ کر موڈی صاحب کا آسمانوں پر نام لکھا جا رہا ہے کسی ملک کے وزیراعظم جو ہیں وہ موڈی صاحب کے پاؤں چھو رہے ہیں امریکن جو صدر ہیں وہ موڈی صاحب کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور موڈی صاحب کو بوس کہا جا رہا ہے اس کے بعد فیجی نے اور پاپا گینی نے ان کو ہائیسٹ سیویلین اوارڈ دیئے پاکستان کے درینہ دشمن حملہ آور ہونے میں دیر نہیں لگائیں گے پراسپس اور ایکانومی کے پراجیٹ ٹپ کیے جاتے ہیں جب بلیڈنگ بند ہوئے ہیں آپ اس وقت بلیڈ کریں اور جو مہارا دشمن ہے بھارت وہ تقسیم ہند کے وقت سے آپ کو پتا ہے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کے در پہ ہے جس طرح سے ان کو کہا گیا ہے پھر سیڈنی کی ایک نیبرھوڑ کو نام انہوں نے بھارت کا دیو 29 سو عرب سے زیادہ پیسے 29 سو عرب سے زیادہ ہم نے کردہ لیا ہے ایک اور سب سے بڑی بات ہے میں آج کہا رہا تھا پرائم میسٹر پاپوہ گنی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کام چو پچھتر برسوں میں ہمارا دشمن بھی نہ کر سکا وہ کیسے ہو گیا تو وہ چار چار چھے 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 ملکوں کا اکٹھا وزیٹ کرتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے جیسے بائیڈن صاحب کرتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں اکٹھا وزیٹ ہوا لیکن اب جو مودی صاحب وہ سمجھ رہے ہیں میں کیوں کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی کم کر رہا ہوں لیکن وہ دل سے محبت نہیں ختم ہو سکتی نہ کسی کا باہ مجھے ڈرا سکتے ہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو آسٹریلیا میں جیسے پرائم میسٹر مودی کا سواگت کیا گیا پاکستان جلا بھنا بیٹھا ہے سڈنی میں پرائم میسٹر مودی کا سواگت خاص اور الگ انداز سے کیا گیا تھا ریکریشنل ائرکرافٹ کی مدد سے پرائم میسٹر مودی کے سواگت میں جہاں آسمان میں ویلکم مودی لکھا گیا بتانے کی پرائم میسٹر مودی کا پردھان منتری کے طور پر یہ دوسرا آسٹریلیا کا دورہ تھا آسٹریلیا میں سامودائے کارکرم سے پہلے ایک ویمان نے آسمان میں ویلکم مودی لکھا گیا ویڈیو میں کجراتی سنگیت بھی بجرا ہے معلوم ہو کہ اس سے پہلے پردھان منتری پاپو نیو گینی میں تھے جب پرائم میسٹر پاپو نیو گینی میں تھے تو کئی دیشوں نے ان کے سامان میں ان کو سروچ سامان بھی دیا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کرائے کہ 20 ہزار لوگوں نے پرائم میسٹر مودی کا سواگت کیا پرائم میسٹر مودی نے آسٹریلیا میں ایک نیا کانسولیٹ کھولے کی خوشنا بھی کی جس سے پورا سٹیڈیم ان کی اس خوشنا سے گد گد ہوٹا اب انترازشی سطر پر پرائم میسٹر مودی کو اتنا سامان ملتا دیکھ پاکستان کی چیخیں نکل لیں ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ظرداری کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا بھی وزیر خارجہ ہوں آزاد کشمیر کا بھی وزیر خارجہ اور مقبوضہ کشمیر کا بھی وزیر خارجہ ہوں اور حالات پاکستان کی یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور دن بہ دن لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ لوگ جو عمران خان کے بڑے ساتھی ہوا کرتے تھے وہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مران کان کی پارٹی اپنے چھے مینے میں ختم ہو جائے گی دوسری طرف تارڈ صاحب بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی جی سیون سے شروع کرتے ہیں اور پاپا نیو گینی اور جتنے بھی پیسف ایک آئلینڈز ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آسٹیلیا پہنچ گئے ہیں ہم اسی طرح پارٹیاں بناتے رہیں گے پارٹیاں ختم کرتے رہیں گے اور یہ جو لاول صاحب ڈیسیپشن کی بات کر رہے ہیں کہ میں مقوض پرکار کے دباہ ٹیمپ آج ہمارا یہی خان جبکہ ان کی اپنی پاور جو ہے وہ کتنی کو ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم ڈیسیپشن میں ہیں پلس میک اینڈ ٹکنگ اینڈ پریکن پارٹیز ان کو زبردستی دوس کے ساتھ اور بھارت جو ہے وہ اس کو جو ہے بائیڈن صاحب اور البانے صاحب کیا کیا پروٹوکول دے رہے ہیں زیرا ہمیں بتائیں ہمارا کیا فیوچر آؤٹلوک ہے ہم کی طرح جو ہے وہ اپنے ملک کی سوشل کانٹریکٹ اور پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ کرتے رہے اور بھارت کی سر یہ جو ابھی موڈی صاحب کا وزٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شیما صاحب آپ نے بڑی صحیح آپ نے بات کی ہے میں مسلسل اس چیز کو observe کر رہا ہوں کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے operate کر رہا ہے international level اور ان کی اکانومی ہر چیز ان کو سوٹ کر رہی ہے اور میں اس چیز پہ حیران ہو کہ رشیہ کے ساتھ بھی relationship اور کال موڈی صاحب ملینسٹی کے ساتھ بھی مل رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ رشیہ سے تیل بھی لے رہے ہیں اور تیل کو refine کر کے یورپ کو بیچ رہے ہیں اور جس طریقے سے ارمامیٹس بیچ رہے ہیں جس طریقے سے فیوچر کو فورکاست کیا جا رہا ہے کس طریقے سے انڈین انسیٹیوٹ اف ٹکنالوجی سے لوگ پڑھ کے پوری دنیا پہ جو ہیں وہ چھائے جا رہے ہیں امریکہ تو ان کے قبضے میں ہے اس وقت امریکہ بالکل ان کے ان کے ٹوٹل دیہ وقت چھوڑا ہوں امریکہ ان امریکن پالیسی اور اس وقت جو پیسیفک کا دورہ ہے اس کا سب سے بڑا حالت امریکہ کو زید نہ صرف سنگل بھی جا گیا ہے جس طریقے سے کل وہاں پہ پاپا گینی میں ان کے فرائم نیسٹر نے جس طریقے سے ان کے پاؤں چھوے اور اس کے بعد فی جی نے اور پاپا گینی نے ان کو اپنے ہائیسٹ سیل اوارڈ دیئے ہیں اس سے اور ایک اور سب سے بڑی بات ہے میں آواز کر رہا تھا پرائم نیسٹر جو پاپا گینی ہے انہوں نے کہا کہ we are victim of the international politics and we are victim of the both superpowers and you should become our advocate ہوئے 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 who interests you so you better watch our interest so انہوں نے اپنے ہر چیز کی چیبیاں کل مہدی صاحب کو پکڑا دی اندازہ لگا اوہ یار کیا چل رہے یار اور اسٹریلیا میں واقعہ میں جو سسٹم ہوئے ہیں اسمان کے اندر پہلے دیکھو اسمان میں نام لکھا گیا ہے welcome moody یہ کسی ملک نے ابھی تک نہیں کیا نہیں کیا یہ صرف moody جی کے لیے کیا گیا یہ دیکھو نا اور بھائی واقعہ میں بات صحیح ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں ہیں اس ٹائم بر بالکل کوئی ہم لوگ کہیں 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 نہیں کرتے ہم لوگ تو سٹینڈ ہی نہیں کرتے کوئی ہمارا نظام ہی نہیں کچھ بھی نہیں اور اب بلاول بٹو کہہ رہا ہے کہ میں بھارتی کشمیر کا بھی فورن میسٹر ہوں آہا آہاں کو سارے علاقے کا ولی جا بھائی تو پورے بھارت بھی فورن میسٹر ہے جہ شنکر جی ترچنے بیجنے آئے رہے ہیں آہاں بلکل کیوں؟ جہ شنکر جی ترچنے بیجنے آئے ہوئے ہیں بلاول بٹو تو پورے بھارت گئی ہے بات یار ان کی باتیں جی باتیں کرتے ہیں وہ بھارت کی سیڈ پر کشمیر ہے فورن میسٹر ہے بلاول بٹو کہہ رہا ہے یہ جی باتیں ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کہتا چاہتے ہیں ان کے ماؤن میں کیا کہوں وہ ہی نہیں آہاں بنا وہ سمجھدار ہو علی باتیں کرتا ہے آج ایک فورن کا پڑا ہوا ہے آبے وہی نا لیکن بھائی صاحب اوپر سے اتنا کمال کا یہ سب کچھ ہوا کہ آج پوری دنیا تعریف کر رہی ہے اور مودی جی پاپا آج کافی ٹائج ایک سال بعد نکلے لیکن سارے پانچھے دیشوں میں گئے بلکل بلکل اور بھائی پاپا یہ نگونی اور یہ سارے دیش کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کے وقتم ہیں ہم سب کو وقتم ہیں اور آب میں ہمارے دی ہے ایز اوکیل کے دور پر آئے ہو بلکل لاؤہ اندازہ وہ اتنی بڑی باتیں گا وہیں اوارڈ بھی دیئے گئے آہ یہ پاؤں چھو رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی مودی جی کو عزت دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں اور انہوں نے عزت دے اس دنیا میں اپنی بنائی یہ ورلڈ کنٹری میں واقعا جو پاؤں چھو تھا رخصتی پہ بھی ان کے پاؤں لوگ چھو رہا ہے بھائی واقعا بھائی کوئی کسر چھوڑی ہے اور جس طرح بھائی اسٹریلیا کے اندر بھائی آٹھے اسٹریلین پی ایم اور بھائی پی ایم مودی کھڑے ہوئے اس دنیا نے دیکھا یار اس دنیا نے دیکھا ورلڈ ریکارڈ باراتیم پرائی منسٹر مودی جی نے بنائے اس بار کیونکہ بھائی مودی جی کے ساتھ اس بار ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ دنیا نے ایکسپیکٹ تو بی آنسٹ آپ لوگوں نے بھی کبھی نہیں ایسا سوچا ہوگا کہ مودی کی جی کے ساتھ وہاں پر ایسی چیزیں ہوں گی جب پرائی منسٹر اسٹریلیو کے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ مودی ایس باس آپ پہ اندازہ لگائیں کہ گورا باس کسی کو کہتا ہے مودی کو کہہ رہا ہے کہتا ہے ہم ہی باس ہیں باس ہے لیکن مودی جی کو کہہ رہا ہے پر ایسی دنیا میں دیکھی ہے نا مودی جی کی جلک کہ دنیا کیا کر رہی ہے مودی کے بارے میں صحیحہ تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کا تھاٹ ہے ادھری ویڈیو حدام کر دیں